ہمیں یہ فیصلہ لینا پڑے گا کہ ہم چاہے انجام جو بھی ہو سیاست کا ووٹ اپنا اپنی جھولی بہن جی اپنے حکمت سے چل رہی ہے ہمیں لگتا ہے کہ انتو گتوہ گھٹ بندن ہوگا اور اچھا گھٹ بندن ہوگا دو چار دستین میں خبر آئی الزام صرف بہن جی پر یا ویسی صاحب پر یا یہ اب چلنے والا نہیں ہے اور بسپا کا پرفارمنس بہت اچھا رہے گا بہت اچھا رہے گا اگر ایم ایم دس ہوتا تو نیتش کی سرکار تو گئی تھی کام سے گئی تھی کیا نہیں گئی تھی یہ مسلمان کو سمجھے نہ تھا اور پھر تیجہ سے بھی کابو میں رہتے دس ہوتا ہمارا دو تین منطری ہوتا اور پھر رنگ ماسٹر بھی ہم ہی ہوتے بیٹا پٹک دیں گے جرا سے بھی لوگ یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو یہ کرو کنگ میکر تو کنگ میکر ہی بنا یہ نا راستہ اپنے آپ ہو جائے گا ہم ملک میں فرقہ پرستی کا ماحول نہیں چاہتے لیکن ہمیں مجبور کیا جا رہا کہ سیاست میں ہمیں ہاشی پر ڈالا جا رہا سیاست میں مطلب جمہوریت بچانے کا ٹھیکہ ہم کو جبرن دیا جا رہا اور اس کی قیمت ہمیں نہیں دی جاری اس کی قیمت جہا جی کو دوبے جی کو چوبے جی کو مشرا جی کو شکلہ جی کو پانڈے جی کو دے دی جاری یہ نائنصافی برداشت کرنے کی چیزیں نہیں ہیں اس لئے مجبوری میں ہمیں یہ فیصلہ لینا پڑے گا کہ ہم چاہے انجام جو بھی ہو سیاست کا ووٹ اپنا اپنی جھولی میں جائے نہیں نہیں کوئی راستہ کوئی نہیں بھٹکا یہ تو ہونے دیجئے نا کوئی بات نہ سب کو یہ لگ رہا دیکھئے یہ سماج میں جاتے ہیں نا تو ان کو یہ خبر ملتی ہے کہ جو رام مندر ادھاٹن ہوا بنا ہے سارا ہندو بھاجپا کو وردگا آپ ٹکٹ لے کے بھی آوگے سپا بسپا کانگریس پھلان چلا سے تو ٹک نہ پاؤگے تو جو مشنری نہیں ہے جس کا مشن و ویزن صرف لوگ سبھائی پہنچنا ہے کسی بھی قیمت پر صدن میں رہنا چاہے کسی بھی پارٹی تو وہ بھاگ رہے ہیں لیکن جو مشنری ویزنری ہے وہ ٹکا ہوا ہے اور ٹکا رہے گا اتنی بات آپ جان لیجی اور بھاجپا کا پرفارمنس بہت اچھا رہے گا بہت اچھا رہے گا تو کہہ رہے بی جے پی میں اپنا ووٹ شفٹ کرا دیتی ہے نہیں نہیں کرا دیتی ہے ٹائم پرنے پر ہم تو کہتے ہیں بی جی پی سے گٹ بندن کر لینا چاہیے بہن جی کو ہم ساتھ رہتے ہیں بڑی بات میں کہہ رہا ہوں ممتہ بنر جی بھی کر لے گٹ بندن فائدہ کیا انڈائریکٹ کرو نا ڈائریکٹ کرنے میں لگام لگے گا بہن جی نے بھاجپا کے ساتھ سرکار چلا کر دکھایا ہے لوگوں نے دیکھا ہے اس پیریڈ کو یاد کیجئے جب بہن جی نے بھاجپا کے ساتھ سرکار مل کر چلائی آپ کو پتہ ہے چھے چھے مہینے کا تب بھی وہ اپنے نیتیوں سے اپنے تمام ایجنڈوں سے باہر نہیں ہٹی تھی تو جب تب نہیں ہٹی تھی تو اب بھی نہیں ہٹے گی وہ مشنری ہیں اور مشنری جو ہے وہ یہ پرستتیاں جیسی بھی ہوں گٹ بندن میں صحیح ہوگی جیسا بھی ہو کام وہی ہم کو کرنا ہے جو ہمارے ایجنڈے میں ہے تو بہوجن سماج پارٹی کے ایجنڈے میں اصل ایجنڈا پڑھئے بھاجپا اپنا ایجنڈا لاغو کر رہی بسپا بھی اپنا ایجنڈا لاغو کرے گی گٹ بندن کس سے ہو جائے یہ ایک الگ مسئلہ ہے میں کہتا ہوں پھر دور آ رہا ہوں کہ بہن جی اگر انڈیے میں چلی جاتی جیسے وہ جہن تو بھاگ کے گئے اور بہن جی انڈیے سے جا کے دس ہی سیٹ اگر جیت کے لاتی تو بھی انڈیے پر لگام اگر کوئی لگانے والا مائی کا لال دھرتی پر ہے تو وہ بہن جی ہیں لگام کون لگائے گا اور کسی میں دم نہیں ہے جہن ٹھیک کہیں گے ہم ایشہ ایک فون کریں گے دھیلا ہو جائے گا معاملہ دو منٹ میں وہ مہینہ بھر بولیں گے انہیں چپ چپ بیٹھے رہیں گے لیکن بہن جی بغیر بولے وہ سب کر دیں گی جو بول کر نہیں کیا جا سکتا یہ وہ آئرن لیڈی ایسے نہیں کہا گیا آزمایا ہوا شفٹ کرنا یہ کرنا وہ سب راج نیت میں بہت ساری چیزیں چلتی ہیں ماف ہے لیکن حصے داری کے معاملے میں ٹکٹ کے وطرن کے معاملے میں منتری منڈل میں جب تک سرکار نہیں اس معاملے میں پیسہ لینے کا پیسہ کون نہیں لے پیسہ سب لیتے ہیں کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے دھرتی پر جو اپنے امیدواروں سے پیسے نہیں لیتی یہ اب الزام نہیں رہا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عام ہو گیا وہ اب الزام نہیں رہا جیسے بھی دیا جا رہا وہ سب لیتا ہے اب یہ مدہ بچا نہیں مدہ تب تک رہتا جب ایک لے اور دوسرا نہ لے کانگریس لیتی بھاج پاک پاس پورے بھارت کا پیسہ آپ پھر بھی لے رہی ابھی ٹکٹ اس کے بیس کروڑ چل رہے ریٹ لوگ سبا کے ریٹ کھلتے ہیں تو بیس کروڑ لے رہا بس پاک اگر ایک کروڑ لے رہے امائیم اگر پچاس لاکھ لے لیا تو کون گلت ہے سباپنے اپنے حیثیت کے حساب دلے لیا بات کا تھا کوئی پانچ لاکھ لے رہا کوئی پانچ پچاس لاکھ لے رہا راج سباہ کی سیٹیں بیچی جا رہی ہیں تمام پارٹیاں بیچ رہی ہیں تو اب الزام صرف بہنجی پر یا ویسی صاحب پر یا یہ اب چلنے والا نہیں ہے جو چیزیں عام ہو گئے اس سیاست میں لیندین کی اس کو عام رہنے دیجئے وہ خاص اب ویسی پارٹی مشکل سے زمین پر کھڑی ہوگی کہ وہ چیز نہ ہو چاہے ٹونیشن کے نام پر آپ لیں چاہے پدادکاریوں کے بھاگ دور کے نام پر لیں مسئلہ ضرورت تو قیر ہے بھی چندہ نہیں لیں گے تو ڈائریکٹ انڈائریکٹ لوگ لیتے ہیں تاکہ پارٹیاں چناؤں میں اپنا بھاگ دور کر سکیں پدادکاری دھر ادھر جا سکیں ہیلیکوپٹر اوڑ سکیں بہت ساری باتیں تو کل ملا کر یہ مدہ نہیں ہے کہ وہ پیسے مدہ یہ ہے کہ اپنی اپنی نیتیوں پاولیسیوں پر اڑنے والا پاٹی جو بھی ہے ان تمام پاٹیوں میں بسپا پہلے نمبر پر ہے جو پاولیسی سے سمجھوتا نہیں کرتی باقی تمام پرستیتیوں سے سمجھوتا کرتی ہیں بہن جی کوئی آنوبہ بھائی ان کو کب چپ رہنا ہے کب بولنا ہے حالات کیا ہے بتانے کی کوئی ذریعہ سماج بھی جانتا ہے دلیت لوگ بھی جانتے ہیں مسلم بھی جانتے ہیں کہ حالات ملک کے کیسے ہیں بہن جی نے جو پچھلے شاسنکال میں کمایا ہے یہ سرکار تمام ان شاشک ورگوں پر ان کی نظر ہے تو وہ سب جو کمائے ہوئے لوگ ہیں وہ تو گرفت میں ان کے ہیں مسئلہ ہے ٹیڑھا ہے بہن جی اپنے حکمت سے چل رہی ہیں ہمیں لگتا ہے کہ انتو گتوہ گٹھوندن ہوگا اور اچھا گٹھوندن ہوگا دو چار دستیر میں خبر آئے گی ایسی